نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولیش شو میں تو دوستو بھارت اور اسرائیل نے وہ بڑا کام کر دیا ہے جس کے بعد دونوں دیشوں کی جو دوستی ہے وہ اٹوٹ بن چکی ہے اس کا قارن ہے ایک بڑا ایگریمنٹ دونوں دیشوں نے ایک ایسا ایگریمنٹ سائن کیا ہے جو آج تک دو دیشوں کے بیچ میں نہیں دیکھا گیا کیونکہ اس کے بعد بھارت اور اسرائیل کی جو دیفنس انڈرسٹری ہے وہ دو جسم ایک جان بن گئی ہے اور اس ایگریمنٹ سے ایک دیش بہت زیادہ گھبرا رہا ہے وہ پاکستانی ہے وہ ہے چین کیونکہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ہی ہمارے پاس انف ہتیار رہے ہیں ہمیں تیاری کرنی ہے چین کے خلاف اور چین کے خلاف ہمیں چاہیے ہوں گے الٹرا اڈوانس ویپنز تو چلیے بینہ سمیہ گوائے جان لیتے ہیں اس ایگریمنٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ نئے جڑے ہیں اس چینل پر تو آپ کو بتا دو کہ یہاں پر آپ کو ڈیفنس، فورین پولیسی اور فائننس سے سمبند پرتی دن تین تین ویڈیوز ملتی ہیں تو چینل کو جرور سبسکراب کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستوں سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ کن دو ایجنسیوں کے بیچ میں ہوا ہے تو اس میں بھارت کی طرف سے شامل ہے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اوگنیزیشن یعنی کی ڈی آر ڈیو وہیں اسرائیل کی طرف سے اس میں ڈیریکٹریٹ آف ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی کی ڈی ڈی آر ڈی یہ شامل تھے بھارت کی طرف سے اسے سائن کیا ہمارے جو ڈی آر ڈیو چیف ہے جی ستیش ریڈی جی وہیں اسرائیل کی طرف سے جو ڈی ڈی آر ڈی ہے اس کے ہیڈ ہے ڈاکٹر ڈینیل گولڈ ان کی طرف سے اس ایڈریمنٹ کو سائن کیا گیا ہے یہ ایڈریمنٹ کیا کہتا ہے اس کے نسار اب بھارت اور اسرائیل مل کر نیکس جنریشن اور اڈوانس ہتیاروں کی ٹیکنیوجی تیار کریں گے اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ یہ ٹیکنیوجی اسرائیل کی کمپنیاں بھی استعمال کر سکیں گے اور ساتھ ہی بھارت کی جتنی بھی پرائیوٹ اور سرکاری کمپنیاں ہیں وہ بھی استعمال کر کے نئے اور اڈوانس ہتیار تیار کر سکیں گے ساتھ ہی انہیں ایکسپورٹ کرنے کا بھی پورا ادھکار ملے گا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ملنے والا ہے بھارت کو کیونکہ اسرائیل کے پاس already بہت اڈوانس ٹیکنلوجی موجود ہے ایسے میں اگر وہ بھارت کے ساتھ انہیں شیئر کرے گا تو بھارت اس ٹیکنلوجی کا استعمال کر کے بہت ہی اڈوانس لیتھل ویپن تیار کرے گا جن کی مدد سے ہم چین سے ٹکر لیں گے وہیں اس ایگریمنٹ میں ایک خاص بات کہی گئی ہے سٹارٹ اپ کو لے کر یعنی کہ بھارت کے اندر یا اسرائیل کے اندر کوئی وقتی نئی کمپنی سٹارٹ کرتا ہے جو ہتیار بنائے گی تو ایسے میں اس ایگریمنٹ کے تحت دونوں دیش مل کر اس کمپنی کا سپورٹ کریں گے اس کمپنی کو نئے نئے ہتیار بنانے میں بھی مرد کریں گے اس سے بھارت کے سٹارٹ اپ کو بہت فائدہ ہوگا جیسے کہ بھارت کی ایک کمپنی ہے ویم ٹیکنلوجی بہت ہی جبردست ہتیاروں کی ڈیزائن تیار کرتی ہے ایسے میں اگر اسے یہ ٹیکنلوجی مل جائے گی تو اس کا بہت پیسہ بچے گا بہت ہی جلدی وہ بہت اڈوانس ہتیار تیار کرنے میں شکشم ہو جائے گی اور جو پیسہ بچے گا اس کا استعمال وہ دوسرے نئے ویپن بنانے میں بھی کر سکیں گے یعنی کہ کہے تو یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ بھارت اور اسرائیل دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور بھارت کو اسپیشلی اس سے بہت فائدہ ملنے والا ہے اور سب سے خاص بات یہ ایگریمنٹ بھارت اور اسرائیل کی دوستی کو بھی اٹوٹ بنا دے گا حالانکہ آپ کا اس کے بارے میں کیا ماننا ہوگا کمنٹ کرتے جب آپ بتائے گا ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکر کرنا بلکہ انت بولے گا thank you very much for watching video